کچھ دن پہلے اس کے موبائل پر انجانے نمبر سے کال آنے لگی اس نے یہ سوچ کر کہ کسی دوست یا جاننے والے کی کال ہوگی کال ریسیو کر لی اگر دوسری طرف سے مردان آواز سنتے ہی رونگ نمبر کہہ کر کال منگتا کر دی بس وہ دن ہے اور آج کا دن میسیجز اور کالز کا ایسا تانتہ بندہ جو رکنے کا نام ہی نہ لیتا کال تو اس نے کوئی ریسیو نہ کی مگر میسیجز پڑھتے رہے نام پوچھا جاتا فون اٹھانے پر اسرار کیا جاتا اور اس کی آواز کی خوب تعریف کی جاتی اپنے بارے میں بتایا جاتا جواب نہ دینے کے باوجود میسیجز اور کالز کا سلسلہ مستقل مزاجی سے جاری تھا دیٹی کے لیے یہ سب نیا تھا چھوٹی سی عمر کا ایک انجانہ سے احساس تھا جسے وہ خود سمجھنے سے کاثر تھے کیا ہوا اگر میں بھی ایک میسیج کر دوں یہی پوچھ لیتی ہوں کہ کون ہو اور کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو اس لمحے اس کے دماغ میں خیال آیا رات کے تین بج رہے تھے کتنی ہی بار اس نے میسیج لکھ کر مٹایا عجیب ششو پنچ کا شکار تھی کوئی اسے بات کرنے کے لیے بیچین تھا یہ خیال اسے نہ جانی کیوں ایک انجانی سے خوشی دے رہا تھا بلاخر سوچ بجار کے بعد اس نے ایک میسیج ٹائپ کر لیا جس میں اس نے لکھا کہ وہ کون ہے اور رات کے اس پہر اسے کیوں تنگ کر رہا ہے ہاں کوئی بات نہیں ایک میسیج ہی تو ہے اور پوچھ لینے میں کبہات ہی کیا ہے اس نے خود کو تسلی دی بٹن دبانے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک چہرہ اس کی دماغ کی سکرین پر اوپرا میری بیٹی تو میرا ماں انہیں یہ جملہ جو اس کے بابا اس کا ما تھا چومتے ہوئے اکثر دورایا کرتے تھے اس کے حلق میں کانٹے چوبنے لگے بیٹیاں جب معاشرے میں سر جھکا کر چلتی ہیں تب ہی اس کے بھائی اور باپ سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوتے ہیں شفقت و محبت سے کہا گیا بابا کا ایک اور جملہ دل کی تار چھیڑ گیا جب کبھی امی جی بابا کو اسے سر پہ چڑھانے کا تانہ دیتی تو بابا کی طرف سے ایک مقصود جواب آتا کہ بیٹی تو اپنے باپ کا غرور ہے اور ہمیشہ ہی اسے یہ جملہ سرشار کر دیتا اسے اپنا سارا وجود سن ہوتا ہوا محسوس ہوا بڑی مشکل سے بستر سے اٹھی پسینے سے شرابور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ بالکنی میں جا کر کھڑی ہوئی میری بیٹی تو میرا غرور ہے میری بیٹی تو میرا مان ہے میری بیٹی بہت بہادر ہے کانوں میں گونچتی بابا کی آواز اب تک سنائے دے رہی تھی جی بابا جانی میں کمزور نہیں ہوں آپ کی افت آپ کا غرور نہیں توڑے گی انشاءاللہ آپ کا سر کبھی نہیں جھکنے دے گی آپ کا یہ مان ہمیشہ قائم رکھے گی آپ کی دی گئی محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گی وہ سرگوشی میں بولتی گئی آنسو اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے اس نے جلدی سے اس نمبر کو بلوک کیا سکون کے ساتھ ایک احساس کے ساتھ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور آسمان کی جانب دیکھنے لگی رات کی آخری پہر تھی کچھ دیر میں سہر ہونے والی تھی نیچے سہن کے طرف دیکھا تو بابا جان تحجد پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا مانگنے میں مصروف نظر آئے باب اللہ سے اس کی عزت و عبرو کی دعائیں مانگیں اور اللہ پاک اسے گناہوں کی دلدل سے نہ بچائیں ایسا کیسے ہو سکتا تھا اسے اس لمحے اپنے بابا پر بہت پیار آیا ان کی صحت و سلامتی کی دعا کرتی وہ وضو کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی دوستو انجان نمبروں سے پھینکا ہوا یہ شیطان کا جال ہوتا ہے جو وہ سنفی ناز اوپر پھینکتا ہے ایک جگہ سے نشانہ چھوٹ جائے تو دوسری جگہ آزماتا ہے اور جہاں نشانہ لگ گیا رسوائی و پشتاوہ لڑکی کے حصے میں ہی آتی ہے دوستو قابل تاریف ہیں وہ لڑکیاں جو ان جالوں سے اپنی اور اپنے سے وابستہ رشتوں کی ناموز کو بچا لیتی ہیں اور اپنے والدین کا مان ٹوٹنے نہیں دیتی اللہ پاک تمام بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے آمین